زندگی میں دربدر یوں ہو گئے قدم ایک ذرا سی زندگی میں اس قدر ستم اوہ خدایا اوہ خدایا کراچی کنگ کو کیوں ہرایا اسلام علیکم یوز میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ آمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہو آمیر سٹی وی تو بھائی اور دوستو ویڈیو بنانے کا دل تو نہیں کر رہا پر آج کراچی کنگ جو ہے آپ کی اور میری جو کراچی کنگ تھی وہ باہر ہو گی تو چلیے بغیر ٹائم بیسٹ کیے آج کی ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ فٹا فٹ سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل ایکن کو بھی پریس کرنا مت بولیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جال سے چل پہنے سکیں تو چلیے بغیر ٹائم بیسٹ کیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لائک نہیں کرتے تو فٹا فٹ سے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں راچی کہیں گے نا بہت برا ہار گئی بہت برا تو ہم اس کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں پیر ٹائم بیسٹ کیے آج میں ایک خوبصورت شائری لے کر آیا ہوں جو کچھ ہوا اس میں آج میں ایک خوبصورت شائری لے کر آیا ہوں وہ میں ذرا آپ کو سناتا ہوں پھر وہ جو میں نے آج کا تھامنیل میں نے اس میں جو تین پوائنٹس میں نے اس میں واضح کیے پھر اس میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے اس کے بعد ہم پی ایس ایل سیزن سیکس موسٹ رانز میں گفتگو کریں گے اس کے بعد پی ایس ایل سیزن سیکس موسٹ وکیٹس میں ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو اس کے بعد پھر اپنی ویڈیو کا بقاعدہ اختتام کریں گے تو تھوڑی سی باتیں کریں گے تو پھر اپنی ویڈیو کا بقاعدہ اختتام کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے سامنے شائری پیش کرتے ہیں تو شائری پیش کرنے کے لیے آپ اپنے کانوں کو کھول لیں اور ذرا غور سے میری شاعری کو سنیے گا اور جو میری شاعری ہے اس میں اگر ردیف یا کافیہ میں اگر کچھ مسٹیک آ جائے تو آپ نے مجھے معاف فرمانا ہے کیونکہ میں پرفیشنل شاعر نہیں ہوں تو سب سے پہلے ہم اپنی شاعری کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو آپ کو جو شاعری ہوگی وہ یہاں پر نظر آئے گی یہاں پر ٹھیک ہے جی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کراچی ہار گئی کلندر نے دوا کر کے ایک اور دوستو صراحہ غور فرمائیے گا کراچی کو لاہور کا پیغام بر بر کے اب کراچی کو لاہور کا پیغام بر بر کے کہ آ جاؤ میرے سندھ تیرا انتظار کر کر کے یعنی لاہور کلندر جو ہے یعنی لاہور کلندر جو ہے وہ کراچی کنگ کو کہہ رہا ہے کیا کہ اب کراچی کو لاہور کا پیغام بربر کے اب کراچی کو لاہور کا پیغام بربر کے کہ اے آؤ میرے سندھ تیرا انتظار کر کر کے کیونکہ جو کراچی ہے وہ سندھ میں آتا ہے تو اس لیے پھر جو شاعر ہے شاعر جو ہے آمیر علی اس نے کراچی کو سندھ بنا دیا ٹھیک ہے جی تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا تو شعر ہے وہ بڑا ہی قابل غور ہے آپ نے ضرور سننا ہے تو اس کے بعد شاعر کہتا ہے یعنی شاعر آمیر علی کہتا ہے آخر میں کون لائے گا ٹروفی محنت کر کر کے آخر میں کون لائے گا ٹروفی محنت کر کر کے کیا ہوگا وہ یونائٹڈ ظلمی یا سلطان کیا ہوگا وہ یونائٹڈ ظلمی یا سلطان آخر میں جو جیتے گا اصل میں جیتے گا پاکستان والسلام شکریہ شاعر آمیر علی تو اب اب بات کرتے ہیں بائیور دوستو آج کے تھم نل کی تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا لیفٹ یا رائٹ ہونا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری جو تھم نل ہے وہ تھوڑا بڑا بڑا نظر آ سکے تو اس کے لیے میں اب لیفٹ ہوتا ہوں آپ کا رائٹ میرا لیفٹ ٹھیک ہے کیونکہ میں ایسے ویڈیو بنا رہوں گا پڑا ہوئی اچھا جی میرے بائیور دوستو آپ کو تھم نل یہاں پر شو ہوگا تو سب سے پہلے جو تھم نل ہے میرا آج کا اس میں میں نے تین باتیں واضح کی ہیں تین باتیں میں نے واضح کی ہیں تو سب سے پہلی بات جو تھی وہ تھی جی صرف ایک بال اور ایک رنس سے کراچی ہار گیا صرف ایک بال اور ایک رنس سے کراچی ہار گیا تو میں نے آپ کو پہلے بھی واضح کر دی تھی تو اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو میں تو جو میں نے اپنے تھامنیل میں پوائنٹ نمبر ٹو کو واضح کیا وہ تھا جی ایمینیٹر میں جو ہار گیا وہ باہر یعنی وہ تو واضح ہے کیونکہ آپ کو کل پتا چل ہی گیا ہے کہ کل کراچی کنگ پشاور ظلمی سے باہر ہو گیا تھا میں نے اپنے گزشتہ ویڈیو میں بھی آپ کو ایمینیٹر میں ہارے گی وہ ڈائریکٹکلی وہ باہر ہو جائے گی پوائنٹ نمبر ٹری ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ ہے جی جو جیتا وہ فائنل میں جو جیتا وہ فائنل میں ملتان سلطان سے ٹکرائے گا یعنی آج میچہ میچ ہوگا جی آج پشاور ظلمی کے ساتھ پاکستانی واقعے مطابق نو بجے آج ایک ہی میچ ہے کیونکہ کل نہیں تو پرسنو فائنل ہے تو جو جیتا وہ فائنل میں ملتان سلطان سے ٹکرائے گا کیونکہ ملتان سلطان کل اسلامباد سے جیت گئی تھی تو آج اگر اگر اسلامباد یونائٹیڈ جیت گئی تو آج وہ سلطان کے ساتھ وہ ٹکرائے گی اور وہ فائنل کھیلے گی اب بات کرتے ہیں پی ایس ایل سیزن سیکس موسٹ رنز کے بارے میں جو آپ کو ادھر شو ہوں گے تو سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے جی کراچی کنگ کا بابا رازم وہ ہے جی کراچی کنگ کا بابا رازم اس نے فائیف فیفٹی فور رنز بنائے ہیں فائیف فیفٹی فور رنز اس نے ابھی تک بنائے ہیں اور اس کا جو سکوائر رن ریٹ ہے وہ ہے جی وان تھارٹی ٹو پائنٹ فائف اس کے بعد ہے جی نمبر دو میں ملتان سلطان زوان ملتان سلطان کا کیپٹن اس نے چار سو ستر سکور بنائے ہیں اور اس کا جو سکوائر رن ریٹ ہے وہ ہے جی وان تھارٹی پوائنٹ ٹو اس کے بعد ہے جی ملتان سلطان کا ہی ایک اور ہے جی دودھ اس کا نام ہے اس نے بھی 363 رنز ابھی تک بنائے ہیں اور اس کا جو سکوائر رن ریٹ ہے وہ ہے جی 150.2 یعنی ان دونوں سے بہتر اب بات کرتے ہیں پی سیزن 6 موسٹ وکٹس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے نمبر پر جو ہے جی وہ ہے جی شاہ نواز دہانی میں نے ابھی تک حاصل کی ہیں اور اس کا جو ایکو رن ریٹ ہے وہ ہے جی اس کے بعد ہے جی وہاب ریاض نمبر دو میں اس نے 16 وکٹیں حاصل کی ہیں کل کے میچ مٹ ہے وہ ہے جی 8.6 اس کے بعد ہے جی لاہور کلندر کا شاہن شاہ افریدی اس نے بھی 16 وکٹیں حاصل کی ہیں اور اس کا جو ایکو رن ریٹ ہے وہ ہے جی 7.3 یعنی وہاب ریاض جو ہے ان سب سے اس کا ایکو رن ریٹ بہتر ہے تو اب آرم میں آتا ہوں تو پھر آپ سے تھوڑا سی گفت و شنید کرتے ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ اختتام کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو تو دوستو اگر آج کے میچ کی بات کی جائے تو آج ایلیمنیٹر ٹو کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے وہ ہوگا جی اس لمباد جنائٹڈ کا اور پشاور ظلمی کا تو جیتے گی مجھے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج کے میچ میں میں کے سکیم کے ساتھ ہوں تو آج کے میچ میں میں کیونکہ کے پی کے کہا ہوں تو آج کے میچ میں میں پشاور ظلمی کی سائیڈ ہوں تو اس لمباد بھی ہمیں تھوڑا سا قریب پڑتا ہے پر ہم آج پشاور ظلمی کی سائیڈ ہیں اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا مت بولے گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تاکہ ہماری آنے والی آنے والی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تاکہ جلد سے جلد پہنچ سکیں تو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے ویڈیو دوست آمیر علی کو اجازت دیجئے گا take care لافظ